السلام علیکم میرے پر دوستو ڈراما سیرل سوتن کی آنے والی اپیسوڈ میں دوستو ہم لوگ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نوی نے آئیزہ کے پاس جو ہے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئیزہ جو کچھ تم نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ یہ اسی کے ہی ساتھ کیا ہے تو پھر آئیزہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے پہلے ہی اس پر یہی شکتہ کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ ان کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی دشمن نہیں ہے اور میں نے ایسا بالکل بھی کچھ نہیں کیا ہے اور وہ اس نے جاتے جاتے اجھے جو ہے زخمی بھی کر دیا تھا تو پھر نوین کہتا ہے کہ چلو آؤ پھر دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے اور ماجرہ کیا ہے میں بابا کو سب کچھ بتا دینے والا ہوں تو یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں ایک ایک بات اس کو بتاؤں گا تو آئیزہ کہتی ہے کہ نہیں نوین تم بالکل بھی آزاد کو کچھ نہیں بتانے والی ہو اور آزاد کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ آخر کیوں آپ مجھے روک رہی ہیں آزاد بابا کو کچھ آخر کیوں پتا نہیں چلنا چاہیے تو اس سے سب کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ فائدہ امی اور چچا یہاں تمہارے ساتھ آخر کار کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور تو وہ کہتا ہے کہ ان کا صرف یہی ارادہ تھا کہ وہ تمہیں صرف نقصان پہنچا سکے تو اس سے اس کا کسی قسم کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا تو ہم اس کا جو ہے یہ واحد کام تھا تو اس نے صرف جو ہے اس کو زخمی کیا ہے یہ بھی ایک منصوبے کے تحت اور اس نے وہ منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا ہے تو میں نے یہ کام کیا اور اگر آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہیں تو نوین کہتی ہے کہ آیا یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اگر آج تمہیں زخمی کر سکتے ہیں تو کل تمہاری جان بھی ضرور لے سکتے ہیں تو پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ نوین کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اتنی تم بالکل بھی فکر نہ کیا کرو مجھے معلوم ہے مجھے آخر کار کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور جو کچھ بھی میرے لیے صحیح ہوگا وہ میں کروں گا تو پھر جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور کہتی ہے کہ فائدہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے آخر کار کہا کرنا چاہیے تو وہ جو ہے چاکو یا خنجر اس طرح لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کھانے میں آخر زہر ملا کر اسے کیسے مردوگر میں کسی کو مار سکتا ہوں تو فائدہ کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پاگل ہو گئے ہو کیا تم نے مجھے جو ہے اس کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھ کر آپ کی ساری خاموشی جو ہے برداشت کرلوں گا تو آپ کی ساری باتیں جو ہے میں برداشت کرلوں گا پھر ایسا اب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یہ کہنا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں ضرور کچھ کہوں گا کہ میرا سب سے بڑا دشمن آپ اور آپ کا بھائی ہے